حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دور حاضر میں آدمی اور آدمیت کا میار کیا ہے پہلا شیر ہے تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی آج کل ذر آدمی کسر آدمی کار آدمی پہلا شیر کے پہلے حصہ میں زندگاپری کہتے ہیں کہ ماضی میں آدمیت کا میار علم ہوا کرتا تھا جس شخص کے پاس علم کی بہتاد ہوتی تھی علم ہوتا تھا وہ زمانے میں قطر و منتر کی بھی لحظ سے بھی کر جاتا تھا معاشرے میں بظاہر اس کے پاس کوئی دنیاوی اسائش نہ ہوتی بظاہر کوئی سہولت موجود نہ ہوتی لیکن علم ہوتا تھا اس علم کی دنیا پر اسے معاشرے میں ایک عزت اور وقار کی دگا سے بے کرنا تھا لوگ اسے اثراتوں پر بٹھاتے تھے کہ وہ عالم ہیں کہ اس کے پاس علم کی دولت ہے انسان اس حقیقت سے واقع تھا کہ علم کی بنیاد پر ہی فرشتوں پر فضیلہ پاسی ہے تو آدمیت کا میاد مشریعت کا میاد انسانیت کا میاد علم دل آدمی دوسرے سے میں کہتے ہیں کہ انسان کی پہچان اس کے دل کی وجہ سے کی جاتی تھی انسان کا دل کتنا بہا ہے انسان کا دل کتنا پشاڑا ہے اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت کتنی ہے دوسروں کے لیے اس کے دل میں حقیقت کتنی ہے ہمدردی کتنی ہے اس کی بنیاد پر اس شخص کو بڑا آدمی بانا جاتا تھا وشیعت کے منصف پر فائز مانا جاتا تھا دل کی وجہ سے قدروں کی مرکی اختہ مکانات بڑے محلات کی بنابر نہیں بلکہ وسیع اشادہ دل کی بنیاد پر انسان کی عزت کی جاتی تھی اسے بکار دیا جاتا تھا پیار آدمی اور آدمیت کا تیسرا منصف تیسری وجہ عزت تقریم وہ اس کا پیار آتا تھا کہ انسان اپنے اخنات میں کیسا ہے اس کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا ہے تو یہ آدمیت کا میار تھا ماضی میں دوسرے مصرہ میں انہوں نے آج کے آدمی کی غزت کی ہے آج کا ذر آدمی کہ جہاں ماضی نے علم وجہ عزت ہوا کرتا تھا آج اس کی جگہ دولت میں لے لیے آج کے دور میں جس شخص کے پاس زیادہ دولت ہو زیادہ مال بطا ہو سونا چاندی ہو جیورات ہو محلات ہو اس شخص کو بڑا مانا جاتا ہے چاہے اس کے پاس علم نہ ہو چاہے اس کا فاق اچھا نہ ہو ظالم ہو جابر ہو صرف دولت ہی میار زندگی بن گیا ہے دولت ہی میار تقریم بن گیا ہے دولت ہی میار فضیلت بن گیا ہے دولت کی وجہ سے انسان کو معاشرے میں عزت ملتی ہے اس کا میار اب دولت ہے جبکہ ماضی میں اس کا میار علم دولت نہیں تھی دولت نہیں ہوتی تھی لیکن علم نرکتے تھے علم کے لئے تبدو کرتے تھے علم کے لئے کوشش کرتے تھے تو معاشرے میں عزیم تر مانے جاتے تھے مگر آج جو جتنی زیادہ دولت رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑا انسان سمجھ جاتا ہے کسر آدمی ماضی میں دل کی بنیاد پر انسان کا مرتبہ سمجھ جاتا تھا جس کے پاس اتنا بڑا دل اتنا بڑا دل اتنا بڑا انسان آج آج اس شخص کے پاس جتنا بڑا گھر ہے جتنا بڑا حملہ ہے جتنے بڑی کوٹھی ہے جتنے بڑے محلات ہیں وہ اتنا بڑا انسان سمجھ جاتا ہے دل لوگوں کے تنگ ہیں تاثر نظری ہے لیکن مکانات بڑھیں ہیں گھر بڑھیں ہیں گھروندے بڑھیں ہیں اس کی بنیاد پر آج کے انسان کو ایسر دی جاتا ہے آج کا انسان مازی کے انسان سے کامی مختلف ہے جہاں خلوش، اخلاص، مربت، محبت، محبت، بھائی، چائرہ، قوت، گرکی بشادگی وہ میاریں آدمیت تھا آج دولت، پیسہ، دھن، مکارات، محلات، گاریاں یہ میاریں آدمیت ہیں تو آج کا انسان مازی کے انسان سے کامی مختلف ہے دوسرا شیئر ہے اس کا کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی ہیں کتنا کمیاب آدمی، کتنا بسیار آدمی ہیں کل بلاتی بستیاں یعنی گنجان آباد بستیاں ایسی بستیاں ہیں آبادی زیادہ کمیاب کم ملنے والا، بسیار بہت زیادہ شاہ نے اس شہر میں انسان کی ناپیدگی کا پرچار کیا ہے کہ آج کے دور میں انسان نہیں ملتا ہے اگرچہ زمین پر انسانوں کا ایک جمعہ غفیر ہے ہمیں چلتے، پھرتے، بولتے انسان دکھائی دیتے ہیں شہروں میں دیکھیں، بستیوں میں دیکھیں، کوجوں میں دیکھیں، نگروں میں دیکھیں انسان انسان مزا آتے ہیں لیکن شہر کہتا ہے کہ انسانوں کے اس دیر میں، اس خجوم میں، اس گنجان آباد، دنیا میں، بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، مجھے دو سے چار انسان بڑے مشکل سے بلتے ہیں یعنی وہ انسان جنہیں آدمیت کا منصف حاصل ہیں یہ صرف انسانی صورتیں ہیں، شکل کے حساب سے انسان ہیں، کردار کے حوالے سے انسان نہیں ہیں یعنی وہ انسان جنہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، وہ انسان جس انسان اللہ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا، وہ انسان جس کی تخلیق کا مقصد دوسروں کے کام مانا تھا، وہ انسان جس کو علم کی بنیاد پر فضیلہ تاصل کی گئی دی، وہ انسان دکھائی نہیں ہوگی یہ جتنے انسان ہیں، یہ دولت کے پجاری ہیں، یہ جتنے انسان ہیں، یہ اپنی ارزاتی اغراس کے لئے جیتے ہیں، یہ انسان صحیح معنی میں انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں کتنا کمیار آدمی، کتنا بسیار آدمی وہ کہتے ہیں کہ انسان کتنا زیادہ ہے، آدمی کتنے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ان آدمیوں میں آدمیت نہیں ملتی، انسانیت نہیں ملتی، بشریعت نہیں ملتی، وہ مقصد نہیں ملتا، وہ منصب نہیں ملتا، وہ بات دکھائی نہیں دیتی جس کی بنیاد پر اللہ نے اسے تمام مخلوقات پر افضل کہا ہے تعداد میں زیادہ ہے مسلمان، تعداد میں انسان زیادہ ہے تک ہر جگہ انسان ہی انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان میں وہ انسان بھونے سے بھی نہیں ملتا، جسے ہم کہہ سکیں کہ آج بھی اس کا میار علم ہے، آج بھی اس کا میار دل ہے، آج بھی اس کا میار پیار ہے، ایسا حسان بہت کم ملتا ہے، ورنہ جتنے بھی انسان ہیں، سب دنیا کے خواہشوں میں، دنیا کے تمنداؤں میں، نفس نفسی میں، غرق ہیں، کسی کو بھی کسی دوسرے انسان کا احساس نہیں ہے، کسی انسان کو دوسرے انسان کے دکھ سکھ کا پتا نہیں ہے، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا، لوگ اگرچے روخی سکھی کھاتے تھے، پٹے پڑھاڑے لباس پیانتے تھے، مگر دل کے سچے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کے غم باغتے تھے، لیکن آج کے دور میں وہ انسان لینا مشکل ہے۔